احمدہو و اوصلی علی رسولِ حل کریم مضامین کی تقسیم کے اعتبار سے سورہِ حجرات کا دوسرا حصہ آٹھ عوامر و نواہی پر مشتمل ہے اور ان آٹھ احکام کا اصل حدف اور اصل مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کی حیرت اجتماعیہ میں اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم رہے اور افتراق اور انتشار کو روکا جائے باہمی محبت و علفت کی فضا قائم رہے اور بغض اور عداوت اور نفرت کے بیج نب ہوئے جائیں چنانچہ اس زمن میں دو احکام تو ایسے آ رہے ہیں جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر فتنہ اور انتشار کو روکنے میں وہ انتہائی مؤثر ہیں اور چھے احکام ان پہلے دو احکام کی نسبت سے اگرچہ چھوٹے شمار ہوں گے جنہیں ہم عام مجلسی برائیاں کہہ سکتے ہیں سوشل ایولز لیکن یہ کہ وہ فی الواقع انسانوں کے مابین نفرت و عداوت کے بیج بونے میں انہیں بڑا دخل حاصل ہیں ایسی باتوں سے روکا گیا ہے تاکہ باہمی افتراق اور انتشار کا معاملہ پیدا نہ ہو یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ جیسے ایک بڑی سے بڑی فصیل بہرحال ایٹوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار جہاں اس پر ہے کہ ہر ایٹ اپنی جگہ پختہ ہو پکی ہو وہاں اس کا دار و مدار اس پر بھی ہے کہ ایٹیں باہم مضبوطی سے جوئی ہوئی ہو ان کو جوڑنے والا سیمنٹ سبسٹنس جو مارٹر استعمال کیا گیا ہو وہ قوی اور توانہ ہو اگر ان کا باہمی رشتہ کمزور ہو تو چاہے ایٹیں اپنی جگہ کتنی بھی مضبوط اور پختہ ہو کوئی بھی سیلاب اگر آئے یا کہیں کسی اور طور سے رخنا اندازی کی کوشش کی جائے تو فصیل اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی اسی طرح مسلمانوں کی حیرت اجتماعیہ کا استحقام وہ بھی جہاں اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہر مسلمان پختہ ہو اپنے کردار اور صیرت کے اعتبار سے جو ہمارے اس منتقب نصاب کے اس تیسرے حصے کا پہلے موضوع تھا یعنی انفرادی شخصیت کی تعمیر پختگی جس کے لئے اللامہ اقبال کا وہ شعر پیش کیا گیا تھا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو ہر مسلمان اپنی شخصیت میں اپنے کردار میں اپنے کریکٹر کے اعتبار سے پختہ ہو مضبوط ہو گویا کہ یہ تو ہوئی ایٹوں کی پختگی اور اب اس فصیل کی قوت کا دار و مدار اس کی قوت مدافعت کا انحصار اس پر ہے کہ یہ افراد واہم جڑے ہوئے ہو ایک رشتہ محبت و اخوت انہیں آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہو کہ کسی جانب سے کوئی رکھنا ان کے اندر پیدا نہ کیا جا سکے تو جہاں پہلا مضمون ہمارے اس منتقب نصاب کے تیسرے حصے کے آغاز میں آگیا تھا وہاں یہ دوسرا مضمون جو ہے اس کے اختتام پر سورہ حجرات کے اس درمیانی حصے میں آ رہا ہے اس مضمون کے زمن میں اگرچہ وہ آیت مبارکہ جو پہلے تلاوت کی جا چکی ہے یعنی آیت نمبر چھے اس کا بھی بیان آئے گا لیکن تلاوت میں اب ہم آیت نمبر نو سے آیت نمبر بارہ تک چار آیات کی تلاوت کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طائفتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَاءٍ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَاءٍ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بَيْسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَسِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا آیت نمبر چھے جس کی تلاوت اس سے پہلے ہو چکی تھی اس کا ترجمہ پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر آئے تو چھانبین کر لیا کرو مبادہ تم کسی قوم پر نادانی میں اور لاعلمی میں جا پڑو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشے مان ہونا پڑے اب اس کے بعد جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ سمعات فرمائیے اور اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں جھگٹ پڑیں تو ان کے مابین صلح کراؤ پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی پر مسر رہے تو جنگ کرو اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے پھر اگر وہ سر جھکا دے تو ان کے مابین صلح کرا دو عدل کے ساتھ اور دیکھو انصاف سے کام لینا یقیناً اللہ تعالی کو وہ لوگ پسند ہیں جو انصاف سے کام لیتے ہیں یقیناً تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو تم صلح کرا دیا کرو دو بھائیوں کے مابین اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا تمسخر نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اور نہ ہی کوئی خواتین دوسری خواتین کا استہزا کریں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو نہ ہی اپنے آپ کو عیب لگاؤ نہ ایک دوسرے کے برے نام ڈالو ایمان کے بعد تو برا نام بھی بہت برا ہے اور جو باز نہ آئے گا تو وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ٹھہریں گے اہل ایمان زن سے بہت بچو یقیناً بعض زن بعض گمان گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں اور نہ ہی تجسس سے کام لو اور نہ ہی تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہوگا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو اسے تو تم بہت نہ پسند کرتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ تعالی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور مہربان ہے جیسا کہ پہلے ارس کیا گیا تھا قرآن مدید کا اسلوب یہ ہے کہ یہاں سورتوں میں جب مدامین ایک کے بعد دوسرا بزمون آتا ہے تو درمیان میں گرہ کے مانند وہ دونوں مدامین آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں مسلمانوں کی حیات ملی کی دن دو بنیادوں کا ذکر ہوا تھا ان میں سے ایک بنیاد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام اور آپ کی تعظیم اور آپ کے معاملے میں یہ روش یہ منٹل ایٹیچیوڈ کہ آپ کی بات جب آئے تو سر آنکھوں پر ہو اور انسان کی زبان خود اس پر تالہ پڑ جائے اس میں بڑی اہمیت کی بات یہ تھی اور واقعہ یہ ہے کہ محدثین کرام نے اس کی اہمیت کو خوب سمجھائے کہ ایسا نہ ہو کہ جو کوئی بھی کہہ دے کہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کو فوراں قبول کر لیا جائے تسلیم کر لیا جائے اس لیے کہ اس طرح تو ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد پڑ سکتی تھی مسلمانوں کے اس احترام اس عدب اس تعظیم کو بڑے غلط رخ پر ڈالا جا سکتا تھا لہٰذا ساتھ ہی تلقین کر دی گئی کہ اہل ایمان اگر کوئی خبر تم تک پہنچے اور یہاں غور کیجئے کہ نبی کی خبر سے بڑی خبر اور کونسی ہوگی جس پر کہ مسلمانوں کی حیات ملی کو استوار ہونا ہے ان کی انفدادی اور اجتماعی زندگی کے لیے گویا کہ وہ ایک حجت ہے دلیل ہے عملی اعتبار سے اس سے بڑی برہان اور اس سے بڑی خبر اور کونسی ہوگی تو جب بھی کبھی کوئی فاسق ایسی کوئی خبر لے کر آئے یہاں لفظ فاسق نے گویا کہ ان کیفیات کو مستثنہ کر دیا اگر ایک قابل وسوق قابل اعتماد ایک متقی ایک صاحب کردار ایک سچا انسان خبر دیتا ہے تو اس کی خبر فورا تسلیم کی جائے گی اگر حضرت ابو بکر صدیق یہ فرمائے کہ میں نے سنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے تو اب کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کسی تبیین کی ضرورت نہیں ہے کوئی اور اس کے لیے شاہد یا گواہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی غیر محتاج شخص غیر متقی شخص کوئی فاسق و فادر شخص ایسی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو یہی ہے وہ کام کے جو محدثین کرام نے کیا ہے یہ جو اسماع الرجال کا اتنا عظیم فن اور اتنا عظیم الشان ایک علم وجود میں آیا لاکھوں افراد کی زندگیوں کے بارے میں ان کے کردار کے بارے میں تحقیق و تفتیش کی گئی وہ در حقیقت اسی اصول کی بنیاد پر کہ چونکہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک دلیل اور ایک خجت کے طور پر کام آنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال لہذا ان معاملات میں پوری تبیین پورا تفحص پوری تحقیق اور پوری تفتیش سے کام لیا جانا چاہیے نہ یہ ہو کہ جو شخص قیدے کہ رسول نے یہ فرمایا ہے اس کو قبول کر لیا جائے تو اس آیت نمبر چھے کا ایک تعلق تو ہے اس سابق مضمون سے کہ جس پر اس سے پہلے تفصیلا گفتگو ہو چکی ہے اور اس آیہ مبارک کے کام دوسرا رخ ہے اس مضمون سے کہ جس سے اس سورہ مبارکہ کا یہ درمیانی حصہ بحث کر رہا ہے دو بڑے احکام جن کے جانب اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں میں افتراق اور انتشار کو روکنے کے لیے فتنہ و فساد کے صد باب کے لیے دو بڑے بنیادی حکم دیے جا رہے ہیں پہلا حکم یہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے افواہوں کی روک تھام ایسا نہ ہو کہ جہاں سے کوئی خبر آئی اس پر اعتباد کر کے سنانچہ فرمایا گیا کوئی شخص آ کر خبر دیتا ہے کہ فلان قوم یا فلان لوگ تمہارے خلاف لیشہ دوانی کر رہے ہیں تم پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں اور تم ان کا راستہ روکنے کے لیے خود پہلا قدم اٹھا بیٹھو اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ خبر ہی غلط تھی اور تمہیں اپنے کیے پر پشمان ہونا پڑے لہذا ایک اہم ہدایت یہ دی گئی کہ جب بھی ایسی کوئی بڑی خبر آئے تو پوری تحقیق اور تفتیش اور تفعفص اور تبیین کے بعد کوئی اخدام کیا جائے اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک باریک بینی کے ساتھ مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ کفا بالمر قذبن کسی شخص کے لیے کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے آگے بیان کر دیں حالانکہ یا غور کیجئے تو اس کو جھوٹ سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے اس نے جو سنا ہے آگے بیان کیا ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سنا کچھ ہے اور آگے بیان کرنے میں کچھ تھوڑا سا اضافہ اس میں اپنی طرف سے انسان کرتا ہے آپ نے کوئی ایک بات کسی سے سنی اب جب آپ آگے سنانے لگے تو آپ کو محسوس ہوا کہ درمیان میں کوئی رکھنا ہے وہ میری پوری بات جو ہے وہ دوسرا شخص نہیں مانے گا جب تک کہ وہ فلنڈی بلینکس آپ خود نہ کر لیں اور اس طریقے سے وہ ایک سے دوسرے تک اور دوسرے سے تیسرے تک ہوتے ہوئے وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی اور ان افواہوں کی بنیاد پر بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو سکتے ہیں نفرتوں اور عداوتوں کے بیج بوئے جا سکتے ہیں ایک بات آپ تک پہنچی اور آپ نے اس پر یقین کر لیا اور اس کی وجہ سے کسی کی جانب سے آپ کے دل میں گراہ پڑ گئی کسی قوم یا کسی قبیلے کی طرف سے عداوت کی ایک بنیاد دلوں کے اندر قائم ہو گئی یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پھر یہ برگو بار لاتے ہیں یہ فتنے اور بہت بڑے بڑے فتنے ان سے وجود میں آ جاتے ہیں تو پہلی بات جو کہی گئی پہلا حکم جو دیا گیا وہ یہ کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آئے مسکسنا ہوگی حالت اگر خبر لانے والا کوئی بہت ہی قابل اعتباد شخص ہے اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تو بات اور ہوگی لیکن یہ کہ اگر وہ خبر لانے والا اتنا قابل اعتماد نہ ہو تو پھر پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد کوئی اقدام کرو مبادہ تم کسی قوم پر جہالت میں نادانی میں اور لاعلمی میں کوئی اس کے خلاف اقدام کر بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچتا نہ پڑے اس سلسلے کا دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے یہ الفاظ خود بول رہے ہیں کہ بہرحال مسلمانوں کا معاشرہ بھی انسانوں کا معاشرہ ہے یہ فرشتوں کا معاشرہ نہیں ہے اس میں اختلافات بھی ہوں گے اختلافات میں شدت بھی پیدا ہو سکتی ہے اختلاف پورے خلوص کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جہاں جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا ہی اختلاف میں شدت بھی زیادہ ہو جاتی ہے یہ بھی ایک نفسیاتی بات ہے ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے زیادہ نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں لیکن مذہبی لوگ جو ہے ان کے اندر اختلاف اور افتراخ جو ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے اس کے اگرچہ دوسرے اسباب بھی ہیں لیکن یہ کہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے جو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنے اپنے معاملے پر سو فیصد یقین رکھتے ہوں کہ میرا ہی موقف درست ہے تو ظاہر بات ہے کہ اختلاف جب ان کے مابین ہوگا تو اس اختلاف میں شدت جو ہے اسی نسبت کے ساتھ زیادہ ہوگی چنانچہ مسلمانوں میں اختلافات ہوئے ہیں صحابہ اکرام میں بھی ہوئے ہیں وہ جو مشاجرات صحابہ کا باب ہے چاہے ہم میں سے کسی کو کتنا ہی ناپسند ہو لیکن بہرحال تاریخ کا ایک باب ہے مسلمانوں کے مابین اختلافات ہوئے ہیں یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے مابین بھی شدید اختلافات مرما ہوئے ہیں تو انسانوں کا معاشرہ جو ہے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اس میں کبھی کوئی اختلاف یا افتراغ پیدا نہ ہوگا لیکن یہ کہ اختلاف یا افتراغ کی شکل میں کیا صحیح روش ہے پورے معاشرے کو اس زمن میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے وہ ہے بات جو یہاں بیان فرمائی گئی وَإِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا اگر اہلِ ایمان کے دو گروہ واپس میں جھگڑ پڑے اور یہاں لفظ اقتلو ہے وہ جھگڑا یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ باہمی جنگ و جدال اور قتال کی نوبت آ جائے تو یہاں فرمایا گیا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا اور اصلِحُوا سیغہِ امر ہے اور ہمارے ہاں یہ اصول ہے اصول فقہ میں سے کہ الامر للوجوب امر جو ہے جہاں قرآن مجید میں کوئی بات سیغہِ امر میں آئے گی تو اس کو واجب سمجھا جائے گا تو فرمایا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا ان کے مابین صلح کرا دینا تمہارا فرض ہے یوں نہ سمجھو کہ یہ دو افراد کا معاملہ ہے دو گروہ کا معاملہ ہے ہمیں پرائے پھٹے میں ٹانگڑانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں اپنے معاملے سے مائن یورون بزنس یہ جو ایک عام انداز ہمارے جدید دور میں جدید معاشرت میں جو در آیا ہے کہ دوسروں کے معاملے میں ہمیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے یہاں اس کے برقس بات بتائی گئی فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا مسلمان معاشرہ بحثیت مجموعی یوں محسوس کرے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کے مابین صلاح کرائی جائے یہ اللہ کی طرف سے عائد کرنا ایک فریضہ ہے اس میں انڈیفرنس کی روش اختیار کرنا جائز نہ ہوگا اس لیے کہ اس سے اس انتشار اور افتراغ کے بڑھنے میں مدد ملے گی یہ آگ ہو سکتا ہے کہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے اس کو تو ایول انڈی بڑھ والا معاملہ کرنا ہوگا کہ جہاں اختلاف پیدا ہو پوری کوشش کی جائے پورا معاشرہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ ان مسلمانوں کے مابین صلاح کرا دینا ہمارا فرض ہے اب دیکھئے قرآن مجید کا اجاز ایک ہی آیت میں اس زمن میں اتنی مفصل ہدایات آئی ہیں کہ اس پر بنیاد قائم کر کے ایک پورا قانون بنایا جا سکتا ہے دفع بار فَإِمْبَغَتْ اِهْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَان اگر اس صلاح کرانے کے بعد بھی ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کریں بغا یبغی اپنے حدود سے تجاوز کرنا زیادتی کرنا فَإِمْبَغَتْ اِهْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَان مسلمانوں نے صلاح کرا دی معابلات تیہ ہو گئے وہ ٹرمز جو ہیں مسالحت کی وہ تیہ پا گئیں اس کے بعد بھی ایک فریق جو ہے زیادتی کر رہا ہے اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے دوسرے پر ظلم کر رہا ہے تو اب حکم آگے بڑھ گئی بات فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِيَحَسْتَ فِيَعَ الْأَمْرِ اللَّهِ تو اب لڑو اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے تو یہاں نوٹ کیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ اب یہاں قتال کا حکم اس فریق کے ساتھ دیا جا رہا ہے تمام مسلمانوں کو گویا کہ اس مسالحت کے بعد بھی اگر کوئی ایک فریق زیادتی کر رہا ہے تو در حقیقت اب یہ معاملہ دو فریقین کے مابین نہیں ہیں بلکہ اب وہ چیلنج کر رہا ہے پوری حیات ملی کو پوری حیات اجتماعیہ کو اور پوری مسلمانوں کی اجتماعیت کا اب یہ فریضہ ہوگا کہ وہ اس کے خلاف جنگ کرے اور اسے مجبور کرے کہ وہ اللہ کے حکم کے طرف لوٹ آئے یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور یہاں بہت لطیف انداز ہے کہ عمر اللہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس صلاح کو جو مسلمانوں نے دو فریقوں کے مابین کرائی یہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ یہ عمر اللہ کیا ہے ظاہر بات ہے کہ مسلمان مسالحت کرائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ کے مطابق کرائیں گے احکام خداوندی کے مطابق کرائیں گے اس پہلو سے بھی وہ عمر اللہ قرار پائے گا اور پھر یہ کہ جب مسلمانوں نے وہ مسالحت کرائی ہے مسلمانوں کی حیت اجتماعیہ نے وہ وہ ترمز تیہ کرائی ہیں تو اب ان کو اتنا تقدس کا درجہ حاصل ہو گیا کہ اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے الہ عمر اللہ اے مسلمانوں اب اس سے لڑو اسے مجبور کرو کہ وہ اس صلاح کے سامنے سر جھکا دے جو شرائع تیہ ہوئی تھی ان کی پابندی کرے نوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف اور سر جھکا دے اللہ کے حکم کی طرف اب تیسری شپ اسی دفعہ کی نوٹ کیجئے فَإِن فَات پھر اگر وہ لوٹ آئے رجوع کرے اس صلاح کی طرف عمر اللہ کی طرف فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِتُو تو پھر صلاح کرا دو ان دونوں کے ماں بین عدل کے ساتھ اور انصاف سے کام لو بڑا لطیف نکتہ یہاں یہ ہے کہ صرف عدل پر اقتفاہ نہیں کی گئی پہلے تو فرمایا تھا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا صلاح کرا دو اور اب جب دوسری مرتبہ مسالحت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر دوسرے فریق نے سر جھکا دیا ہے اور اب پھر دوبارہ وہ مسالحت پر آمادہ ہو گیا ہے تو اب ان کے ماں بین جو صلاح کرا ہو اس میں خاص طور پر ملہوز رکھو بِالْعَدْلِ وَاقْسِتُو انصاف سے کام لو اور دیکھو انصاف سے کہیں تمہارا قدم جو ہے تمہارا موقف انحراف نہ کر رہا اور دیکھو کہ انصاف سے کہیں بھی تمہارا قدم دگمگانے نہ پائے اس کی وجہ کیا ہے کہ اب جب کہ پوری مسلمان حیث اجتماعیہ نے اس کے خلاف اقدام کیا تھا تو نفسیاتی اعتبار سے یہ بات بہت خوبی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا امکان ہے کہ اب اس فریق پر کوئی زیادتی ہو جائے لہذا یہاں خاص طور پر تقرار آئی بِالْعَدْلِ وَاقْسِتُو بہرحال وہ مسلمان گروہ ہے مسلمان جماعت ہے اس کا یہ معاملہ پیش نظر رہے اس نے زیادتی کی ہے دو کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے لیکن اب جب اس نے یہ کر دیا ہے تو مبادہ اب کوئی تعدی اس پر ہو جائے کوئی بڑھ کر زیادتی اس پر کر بیٹھو لیس لیے پھر دو مرتبہ الفاظ استعمال کر کے فَاسْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِتُو کا حکم دیا گیا اور پھر مزید اس کو موقع کیا گیا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ ذہن میں رکھو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ لوگ جو عدل و قسط سے کام لینے والے ہیں انصاف سے کام لینے والے ہیں اس کے بعد اب اس کو مزید جو روح اس میں درکار ہے اس پوری صورت حال کو جس جذبے کے ساتھ کیا جانا چاہیے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَسْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ یہ ہے وہ بات واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حیت اجتماعیہ کی روح روان وہ حقیقت کے جس کا اعتراف دشمنوں نے کیا ان کے باہمی اخوت کا معاملہ ان کی آپس کی بھائی چارے کا معاملہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ کُلُّ مُؤْمِنِ اِخْوَةٌ اندر دِلَش حُرِّيَتْ سرمایہِ آب و گِلَش بندہِ مومن کا تشصیرت کے اور اس کی کردار کے یہ دو پہلو بڑے عجیب ہیں ایک طرف یہ ہے کہ کُلُّ مُؤْمِنِ اِخْوَةٌ اندر دِلَش تمام اہلِ ایمان کے بھائی بھائی ہونے کا معاملہ مسلمان کے دل میں رچا ہوا ہے بسا ہوا ہے یہ اس کی سوچ کا یہ اس کی نفسیاتی ساخت کا ایک جزوے لاینفق ہے اور حُرِّيَتْ سرمایہِ آب و گِلَش ماسِواللہ کی غلامی یہ در حقیقت بندہِ مومن کے لیے ناقابلِ قیاس ناقابلِ قبول حُرِّيَتْ جو ہے آزادی یہ اس کے سرمایہِ آب و گِلَش اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اس کی مٹی کے اس کے خمیر میں یہ چیز داخل ہے تو یہ جو ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتٌ یقیناً تمام اہلِ ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ کہیں کہ رہنے والے ہو کسی رنگت کے حامل ہو کوئی زبان بولتے ہو حقیقت یہ ہے کہ اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی اس کا جو نقشہ دیکھنے میں آتا ہے حج کے موقع پر اور جس طرح سے لوگوں کے ان کے اندازِ تکلم سے ایسے لوگ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی زبانوں سے نواقف ہیں وہ زبان سے اپنے جذباتِ اخوت کا اظہار کرنے پر قادر نہیں ہیں لیکن ان کے ہر بنے مو سے گویا کہ محبت اور اخوت پھوٹ رہی ہوتی ہے جبکہ وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں یہ نقشہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی موجود ہے فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتٌ اس حقیقت کو پیشے نظر رکھو دو بھائیوں کے مابین بھی اختلاف ہو جاتا ہے اور اس اختلاف کو ہر شخص بہت ہی محسوس کرتا ہے دکھ ہوتا ہے لوگوں کو یہ دیکھ کر کہ دو سگے بھائی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں یہ فطرتِ انسانی ہے تو جس طریقے سے دو سگے بھائیوں کے آپس کے اختلاف کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہیں اس پر دلی دکھ محسوس ہوتا ہے تو جب تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان کے مابین اختلاف اور اختلاف پر بھی تمہیں اسی درجے کا ایک دکھ اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے اور اس پر تمہیں قبر بستہ ہو جانا چاہیے ان کے مابین مسالحت پر فَأَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ تو اپنے دونوں بھائیوں کے مابین صلاح کرا دیا کرو یہاں گویا کہ قرآنِ مجید جو انسان کی فطرت کے جو بنیادی احساسات ہیں اپنی اپیل کی بنیاد اور احساس بناتا ہے کہ جیسے دو سگے بھائیوں کے مابین اختلاف تمہیں پسند نہیں ہے اور ہر سلیم الفطرت انسان چاہے گا کہ وہ ان کے مابین مسالحت کرائے بلکل وہی جذبہ کار فرما ہونا چاہیے مسلمانوں کی حیات ملی میں وسی ترستے پر کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے مابین صلاح کرانا تم اپنا فرض عین سمجھو اس میں اندفرنس کی کوئی رویش وہ درحقیقت مسلمانوں کی حیات ملی کو کمزور کر دینے والی ہوگی مسلمانوں کی حیات ملی کے اس کی شرادہ بندی کو مضبوط رکھنے کے لیے لازم ہے کہ یہ بات پورے معاشرے میں ہو ایک طرف یہ کہ افواہوں کا سردباب کیا جائے کوئی غلط خبر پھیلنے نہ پائے کوئی بات ہو تو اقدام اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ پورے طور پر تحقیق اور تفتیش کا حق عداد نہ کر دیا گیا ہو اس سے جھگڑے پیدا ہی نہیں ہوں گے بہت سے فسادات تو گویا کہ بلکل ان کی جڑ کٹ جائے گی کوٹنشل معاملات جو ہیں جھگڑے والے وہ ایکچول شکل کبھی اختیار نہیں کر سکیں گے اگر تحقیق اور تفتیش کو اصول بنا لیا جائے اور دوسرے یہ کہ اگر بالفرس جھگڑا ہوئی گیا ہے اختلاف ہوئی گیا ہے آپ اس میں اتنی شدت اختیار کر لی ہے اختلاف نے کہ جنگ و جدال یا قتال تک کی نوبت آگئی ہے تو پورا معاشرہ اس میں اپنے فرض کا احساس کرے اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ ان کے مابین مسالحت کرا دینا یہ نہ سمجھنا کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے بلکہ مسلمانوں کی اس ملی اتحاد میں اگر کوئی رکھنا پیدا ہو رہا ہے تو یہ سمجھنا کہ یہ در حقیقت دین کے لیے مزر ہے اس لیے کہ یہ بات اچھی تھا سمجھ لیجئے یہ ملت اسلامیہ یہ امت محمد علی صاحب السلام یہ در حقیقت انسٹرومنٹ ہے خیر کا یہ آلہ ہے خیر کا یہ امت در حقیقت نمائندہ ہے اللہ کی اور اللہ کے دین کی علم بردار ہے اس کا زوف اللہ کے دین کا زوف ہے اس کا اتحاد اس کی یک جہتی جو مطلوب ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ قوم وحثیت قوم دنیا میں سر بلند رہے بلکہ اس لیے بقول اللہ ما اقبال کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے در حقیقت اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ امت یہ مجتہد رہے اس میں اتفاق ہو اتحاد ہو یگانگت ہو یک جہتی ہو محبت ہو الفت ہو مودت ہو اور افتراق و انتشار کا کوئی بھی اگر کہیں کسی طرف سے کوئی شغوفہ پھوٹ رہا ہو تو نبدی ولندی بڑ اس کو اپنے اولین فرصت میں اولین موقع پر اس کا سرد باپ کر دیا جائے وَتَّقُ اللَّهُ آخیر میں پھر تقرار ہوئی پھر اعادہ کیا گیا ان تمام احکام کی جڑ اور بنیاد ان سب کی روحِ روان اللہ کا تقویٰ ہے یہ پورا دین جو ہے وہ در حقیقت استوار ہے اسی پر احکام اپنی جگہ رکھے رہ جائیں گے کتاب میں لکھے رہ جائیں گے سنتِ رسول موجود رہے گی لیکن اگر یہ تقویٰ نہیں ہے تو ان پر عمل نہیں ہو سکے گا کتابیں ہوں گی فلسفِ تراشے جائیں گے بڑی بڑی تصانیف ہو جائیں گی بڑی لمبی چوڑی تفسیریں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی لیکن اگر لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا تقویٰ نہ ہوا آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہوا اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اس معاخزے اور محاسبے کی گھڑی کا تصبر کر کے لوگوں کے رونگتے کھڑے نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کسی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اصل چیز کے جو مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے اور تم اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رہو اس لیے کہ اسی طریقے سے اسی صورت میں اس کی توقع ہو سکتی ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اللہ کی رحمتوں کے تم مستحق قرار پاؤ یہ ہے وہ بات کہ جس پر اس درمیانی حصے کے جزوے اول کو ختم کیا گیا جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے سورہ حجرات کا درمیانی حصہ آٹھ عوامر و نواہی پر مشتمل ہے جن میں سے دو کو بڑا کہا جا سکتا ہے چھے کو چھوٹا اگرچہ قرآن مجید کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہے لیکن باہمی نسبت و تناسب کے اعتبار سے اگر یوں قرار دیا جائے تو بات غلط نہ ہوگی کہ دو حکم وہ تھے کہ جو ایک بڑے پیمانے پر اعلی سطح پر مسلمانوں کی حیات ملی میں اجتماعیت اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے نہائیت اہم ہے اور ضروری یعنی ایک افواہوں کا صدباب اور دوسرے یہ کہ اگر کہیں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کو سر اٹھاتے ہی اس فتنے کو کچلنے کی کوشش کرنا اس کے بعد اب چھے احکام آ رہے ہیں اور یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن مجید کا ایک عجیب انداز ہے اس کی فصاحت و بلاغت کا کہ ان کو دو آیات میں سمویا گیا ہے پہلی آیت میں تین اور پھر دوسری آیت میں تین اور یہ تقسیم بھی بڑی عجیب ہے پہلی آیت میں وہ تین برائیاں ہیں عام مجلسی برائیاں کہ جو بالعموم رو در رو ہوتی ہیں عامنے سامنے ہوتی ہیں اور تین چیزیں وہ ہیں تین برائیاں مجلسی برائیاں کہ جن کا ارتکاب ہوتا ہے فریق ثانی کی عدم موجود کی میں تو تین چیزیں جو رو در رو کی ہیں ان کو پہلے لے آیا گیا اور تین چیزیں کہ جو کسی کی عدم موجود کی میں ہوتی ہیں انہیں دوسری آیت میں سمو لیا گیا اور اس طرح چھے احکام یا چھے نواہی ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ بات بھی نوٹ کر لیجے کہ قرآن حکیم کی صورتوں میں آپس میں بھی مضامین کا ایک بڑا گہرا ربط ہوتا ہے سورہ حجرات سے پہلے سورہ فتح ہے سورہ فتح کے آخر میں اس کا جو آخری رکوع ہے اس میں صحابہ کرام کی یا انہی کے ایک اکثر پرتو کی حیثیت سے اہل ایمان کی ایک کیفیت کا بیان ہوا ہے اشداؤ علا الكفار رحماؤ بینہم تو یہ رحماؤ بینہم کی درحقیقت ایک عملی تفسیر ہے جو سامنے آ رہی ہے اس کی ایک شرح ہے کہ جو ان چھے احکام کی صورت میں سامنے آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جو معاملہ ہو ان کو ان برائیوں سے پاک ہونا چاہیے تاکہ ان کے دل آپس میں محبت اور الفت کے رشتے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں بلے رہیں اور یہ ان کا جڑے رہنا اور بلے رہنا مطلوب ہے ایک بہت بڑے خیر کے لیے کہ اس امت کو اس دنیا میں اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے اللہ کے دین کی طرف سے خلق خدا پر اتمام حجت کے لیے ایک عظیم فرض منصبی کو ادا کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صفوں میں اتحاد ہو یگانگت ہو محبت ہو وخوت ہو الفت ہو ایک دوسرے کے لیے یہ سراپا خیر ہو سراپا مہربانی ہو سراپا شفقت ہو نہ یہ کہ ان کے دلوں میں قدورتیں ہو ان کے دلوں میں نفرتیں ہو عداوتوں اور بغض کے بیج بودیے جائیں چنانچہ فرمایا گیا اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا تمسخر نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا استہزا کریں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو تمسخر اور استہزا کوئی بات کوئی چبتا ہوا جملہ کسی کے کسی ظاہری عیب پر اس طریقے سے کوئی تانہ دے دینا کہ جس سے دوسرے شخص کے دل پر ایک زخم لگ جائے اس کے دل میں ایک بات جو ہے اس طرح جا کر کات ڈال دے اس طریقے کا زخم پیدا کر دے عربی زبان کی ایک کہاوت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی بڑی حقیقت پر مبنی وہ کہاوت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تلواروں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم مندمل نہیں ہوتے تلواروں کا گھاؤ جسم کے ظاہر پر پڑتا ہے ہاتھ پر پڑ گیا پاؤں پر پڑ گیا وہ زخم مندمل ہو جائے گا لیکن زبان کا گھاؤ زبان کی کات جو ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے وہاں جو زخم پڑتا ہے وہ مندمل نہیں ہوتا یا یہ کہ کہیے کہ اگر اس کو مندمل ہونا بھی ہے تو بڑی مشکل سے اور بہت وقت لے کر ہوتا ہے آپ نے کسی کے مو پر اس کا کوئی عیب دے مارا کسی کی ایسی جسمی جسمانی کمزوری یا جسمانی اس کی ساخت کا کوئی عیب ہے کوئی شخص ہے اس کے اندر جسمانی اعتبار سے کوئی نقص ہے اس کی بنیاد پر بڑے ہی استحقار کے ساتھ اس کا مذاق اڑا دیا یہ وہ چیزیں ہیں ایسا ہوتا ہے عام طور پر دوستوں میں بساوقات ان باتوں کو انسان سنتا ہے اور محسوس نہیں کرتا لیکن کبھی کسی کی ذہنی کیفیت کسی کی نفسیاتی حالت کسی وقت ایسی ہو سکتی ہے اس وقت وہ بات جا کر اس کے دل پر اس طرح لگے کہ وہ ایک تیر کے مانند وہاں گھاؤ پیدا کر دے اس لیے یہ چیزیں ہیں کہ جن سے رکے رہو باز رہو یہ صرف تمہارا کچھ خوشتبی آپس کی آپس کے ہسی مذاق کے معاملے میں بھی یہ روش کبھی اختیار نہ کرو لا يسخر قوم من قوم ولا نساؤ من نسائن خاص طور پر اس کا جو عیادہ کیا گیا وہ عورتوں کے لیے اس لیے عام طور پر قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے قرآن کا عام اسلوب یہی ہے کہ وہ مردوں سے خطاب کرتا ہے یا یوں کہیے کہ سیغہ مذکر میں اس کا خطاب ہوتا ہے اس میں طبعاً عورتیں از خود مراد ہوتی ہیں ان کو بھی وہ تمام کے تمام حکام دیے گئے ہیں جو مردوں کو دیے گئے ہیں لیکن ایسی جگہوں پر کہ جہاں کوئی خاص قرینہ ہو وہاں اس کو عیادہ کیا جاتا ہے خواتین کا نام لے کر یہ بھی انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ عورتوں میں یہ عام مردوں کی نسبت قدر زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ظرف ذہنی نسبتاً تنگ ہوتا ہے یہ اپنی ایک بڑی محدود سی اور چھوٹی سی دنیا میں رہتی ہیں اس اعتبار سے ظواہر کا اور مظاہر کا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا معاملہ ان کی نگاہوں میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے مردوں کے دنیا نسبتاً وسیطر ہے ان کے سامنے زیادہ بڑے مسائل عام طور پر رہتے ہیں لہذا ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ اور ان کا دھیان اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ عورتوں کا اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں کسی کے لباس کے بارے میں کسی کی شکل و صورت کے بارے میں کسی کی رنگت کے بارے میں کسی کی اور وضا قطع کے اعتبار سے کوئی بات جو ہے وہ سامنے آئی اور اس کا استہدہ اور تمسخر کا معاملہ اختیار کر لیا گیا کسی خوش طبی کے انداز میں یا خوش اپنے آپس میں حسی مذاق کے انداز میں یہ چونکہ معاملہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے لہذا اس کی تقرار کی گئی اور یہاں جو زیادہ اہم بات ہے وہ نوٹ کیجئے کہ اس کے لیے جو اپیل کی گئی ہے بلکہ یوں کہی ہے کہ دلیل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی کے ظاہر کو دیکھتے ہو اور اس کی بنیاد پر کوئی عیب تمہارے سامنے آتا ہے اور تم اس پر کوئی فقرہ چست کر بیٹھتے ہو اللہ کی نگاہ تمہارے باطن پر ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بلال حبشی کی طرح کانا کلوٹا ہو اور اس کے بال بھی سر کے بال جو ہیں وہ بھی تمہاری عام وضاقتہ کے خلاف ہوں اس کے ہونٹ بڑے موٹے موٹے ہوں وہ لفظ شین ادا نہ کر سکتا ہو اور اشہدوں کی بجائے اسحدوں کہتا ہو لیکن ان کے تمام ظواہر اور اس کے ان تمام ظاہری نقائص اور عیوب کے باوصف اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے اس کا تم تصور کرو کہ شب مراج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے قدموں کی چاپ سنی حضرت بلال کی رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک عظیم انقلاب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا لوگوں کی سوچ میں ان کے فکر کے انداز میں اس کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے جب تک کہ پہلے سیدنا کا لفظ استعمال نہ کر لیں سیدنا بلال ہمارے آقا بلال بلال اور حضرت عبو بکر صدیق کے بارے میں حضرت عمر کا اجملہ بڑا پیارا ہے کہ ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا ابو بکر خود ہمارے سردار ہیں اور ان کی سرداری کا تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تو تم ظاہر کو دیکھتے ہو اُس ظاہر کی بنیاد پر کسی کا استہدا کر بیٹھتے ہو عَسَانْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ عَسَانْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّا تم جن کا بذاق اڑا رہے ہو تمہیں کیا معلوم اللہ کے نگاہ میں ان کی قدر و منزلت کا کیا عالم ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری نسبت سے تقوی زیادہ ہو ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری نسبت سے رسول کی محبت زیادہ ہو ہو سکتا ہے کہ ان کا باطن تمہاری نسبت سے کہیں زیادہ منور اور روشن ہو ان میں محبت و الفت زیادہ ہو بنسبت تمہارے تو یہ تمام چیزیں چونکہ تمہاری نگاہ صرف ظاہر تک ہے باطن کی طرف نہیں جا رہی لہٰذا تم اس میں محتاط رہو اور کسی کا اس کے کسی ظاہری عیب کی بنیاد پر استہزار نہ کرو دوسرا حکم آیا ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ لیکن یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے اس میں وہ اپیل کا پہلو بڑا نمائی ہے جب تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اگر تم نے کسی پر کوئی عیب لگایا ہے یہ عیب لگانا تحمد جڑنے کے مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو رودر روتانہ دینے کے انداز میں بھی آ سکتا ہے تو اس پہلو سے فرمایا گیا کہ جب وہ تمہارا اپنا بھائی ہے تو تم نے اگر اسے کوئی عیب لگایا ہے تو در حقیقت خود اپنے آپ کو لگایا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اپنے بھائی پر عیب لگا دینا یا تحمد اس کی جڑ دینا گویا کہ خود اپنے آپ پر اس تحمد کو جڑ دینا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِلَلْقَابِ نبز کے معنیاتیں پھیکنا تنابز باب تفاعل ایک دوسرے پر پھیکنا نام رکھ لینا اور انہیں ان کے اصل نام کی بجائے اس نام سے پکارنا ہمارے ہاں یہ کام ہوتا ہے بہت عام ہے مختلف مذہبی گروہ دوسرے گروہوں کے لیے کچھ نام رکھ لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو ان کے اصل نام سے جو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے اس سے پکاریں وہ جو ان کے لیے ایک برے نام انہوں نے رکھ لیے ہیں ان ناموں سے ان کا ذکر ہوتا ہے اور اس سے واقعہ یہ ہے کہ نفرتوں اور قدورتوں کا معاملہ جو ان کے نام ہیں جو خود انہوں نے اپنے لیے تجویز کیے ہیں انہیں ان ناموں سے پکارو ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھ لیا کرو ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو اور اس میں بہت ہی دل نشین پیرائے میں فرمایا کہ یہ ایمان کے طرز عمل کے بہت ہی منافی ہے جس طرح پہلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ لے تم اپنے اس خوشبختی کا ذرا احساس کرو کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو کھبا دیا ہے اور کفر اور فس کو تمہارے نزدیک بہت ناپسندیدہ بنا دیا ہے اللہ نے ایمان کو بہت ہی تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے تو تمہارا وہ طرز عمل جو ہے وہ اس کے منافی ہے اسی طرح فرمایا کہ یہاں تو بے اصل اسم الفسو کے بعد ایمان ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے چاہے تم فی الواقع جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ میری اصل مراد یہ نہیں تھی میں نے تو یہ صرف لفظ استعمال کر دیا تھا تو لفظ بھی استعمال کرنا برائی کا ایمان سے مناسبت نہیں رکھتا ایمان تو خیر کا نام ہے خیر کا متقاضی ہے نام لو تو اچھے لو انداز تخاتب ہو تو امدہ ہو ایک دوسرے سے بات ہو تو اچھے انداز میں ہو کسی کا دل نہ دکھاؤ کوئی ایسی بات کہ جس سے اس کے دل پر کوئی گھاؤ پڑ جائے اس طرح کا کوئی طرز عمل اختیار نہ کرو تو فرمایا بے اصل اسم الفسو کے بعد ایمان اور یہ تو ہوا مصبت اور ایجابی پہلو تشویق اور ترغیب کا انداز اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کا جو مستقل ایک اسلوب ہے ایک طرف تشویق اور ترغیب تو دوسری طرف ترہیب دھمکی کا انداز وعید کا انداز اور جو باز نہ آیا اب تک جو ہوا سو ہوا اب اللہ کے اس حکم سریح کے بعد بھی جو شخص اپنی اس لوش کو نہیں بدلے گا جو اس سے باز نہیں آئے گا اور جو توبہ نہ کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ کی نگاہ میں وہی ہیں ظلم کرنے والے وہی ہیں زیادتی کرنے والے وہ ظالم ٹھہریں گے یہ در حقیقت دھمکی کا وعید کا یہ انداز ہے کہ اس طرز عمل کو حلکہ نہ جانو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو عام طور پر مجلسی زندگی میں انسان بغیر کسی ارادے کے بغیر کسی نیت کے یوں ہی کر بیٹھتا ہے تو مالو یہاں پر در حقیقت متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جنہیں تم بہت ہی چھوٹی چیزیں سمجھ رہے ہو جیسا کہ ایک حدیث میں آتا یاکم والمحقرات الظنوب مسلمانوں جن گناہوں کو تم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہو ان سے بھی بچو اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں بظاہر چھوٹے نظر آ رہے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی کارٹ کہاں تک پہنچ رہی ہیں ان کے اثرات کہاں تک پہنچ جاتے ہیں ان کی برائی جو ہے وہ کس درجے تک پہنچ جانے والی ہے تو فرمایا یہ تو وہ تین باتیں ہوئیں جیسا کہ عرض کیا گیا تھا آغاز میں جو عام طور پر مجلسی گفتگو میں ایک دوسرے کے سامنے جنچ برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے یعنی استحضاء اور تمسخور کا انداز کسی برے نام سے ایک دوسرے کو پکارنا چاہے افراد کا چاہے گروہوں کا اور تیسرے یہ کہ عیب چینی کرنا عیب جوئی کرنا اور لوگوں پر تحمتیں جڑنا اب اگلی آیت میں پھر تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ نواہی بھی اسی مجلسی زندگی کے مختلف پہلوں سے متعلق ہیں لیکن یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو غیبت میں کی جاتی ہیں جو لوگوں کی عدم موجودگی میں جن کا ارتکاب ہوتا ہے فرمایا یا ایوہ اللزین آمن اجتنبو کثیرم من الظن انہ بعض الظن اسم اہل ایمان یہاں کثیر کا لفظ جو ہے وہ دونوں طرف لگ سکتا ہے اجتنبو کثیرم بہت زیادہ بچو زن سے یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ زن کرنے سے بچتے رہو یعنی انسانی زندگی میں بہرحال گمان جو ہے اس کو بالکل ایریڈی کیٹ کر دینا ختم کر دینا یہ ممکن نہیں ہے آپ کو کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنی پڑتی ہے جس شخص سے بھی معاملہ ہوگا انسان اپنے اپنی جگہ پر اس شخص کو تولتا ہے کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتا ہے مختلف شواہد کی بنیاد پر اپنے قیافے کی بنیاد پر اپنے اندازے کی بنیاد پر لہٰذا زن کو انسانی زندگی سے بالکل خارج کر دینا تو ممکن نہیں ہے تو یہاں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ کثیرم من الزن نے زن بہرحال کہیں بالکل ناگذیر ہو جائے تو بات اور ہے لیکن زیادہ زن سے گمان سے بچو اپنے معاملات کو علم پر اس کی بنیاد رکھو یہ وہ بات ہوئی گویا کہ جو اس سے پہلے ہمارے ہاں اس منتخب نساب کا جو پہلا درست تھا اس میں آ چکی سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم جس چیز کا کہ تمہیں علم حاصل نہیں ہے اس پر اپنا موقف قائم نہ کرو اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ وَكُلَّهُ لَا اِتَقَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ یہاں اسی کا ایک رخ آ رہا ہے عام مجلسی زندگی میں باہمی معاملہ کرتے ہوئے مسلمان کو مسلمان سے معاملہ کرتے ہوئے آغازِ کار میں سوئے زند سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے حسنِ زند کے ساتھ خیر کا اچھے مومنین کے ساتھ زند کرو بھلائی کا نیکی کا یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص تجربے سے اور اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ وہ حسنِ زند کا مستحق نہیں ہے لیکن آج کے ہمارے اس معاشرے میں ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ عموماً آغازِ کار ہی میں سوئے زند سے کام لیا جاتا ہے اور معاشرہ واقعہ کا نخلاقی اعتبار سے جتنا پست ہو چکا ہے اس کی وجہ سے کچھ مجبوری بھی اس وقت یہ ہے کہ ہر شخص کو چور سمجھو جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ میں چور نہیں ہوں ہر شخص کو خائن سمجھو جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ میں خائن نہیں ہوں لیکن اسلامی معاشرے میں جو روح مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو سمجھو کہ وہ دیانتدار ہے جب تک کہ وہ اپنے قرضِ عمل سے ثابت نہ کر دے کہ وہ خائن ہے اور ہر شخص کے بارے میں یہ سمجھو طرز عمل سے اس کا ثبوت نہ دے دے کہ وہ قابل اعتباد نہیں ہے اب جس طریقے سے کہ پچھلے تینوں احکام کے معاملے میں ہوا تھا کہ ہر حکم یا ہر نہیں کے بعد ایک انداز میں اس کے لیے ترغیب یا اپیل کا پہلو یا دلیل کا انداز تو یہاں بھی آپ دیکھئے کہ دلیل دی گئی کہ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِسْمٌ بعض ظن جو ہے وہ گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں آپ نے کسی سوے ظن کیا درانحالے کہ وہ در حقیقت حسنِ ظن کا مستحق تھا آپ نے اس کے ساتھ معاملہ سوے ظن کی بنیاد پر کیا آپ کا پورا طرز عمل اس کے معاملے میں غلط ہو جائے گا اب اس طرز عمل کی کہاں کہاں تک اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کا انسان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے نامالوم کن پہلوں سے وہ گناہگار ہو جائے تو اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِسْمٌ بہت سے ظن جو ہے وہ گناہ کے درجے کو پہنچ جائیں گے تمہارے سارے طرز عمل کوئی غلط رخ پر ڈھال دیں گے اس لیے ظن سے بچو اور جب تک کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سوے ظن کا مستحق ثابت نہ کر دے اس کے ساتھ ابتداء میں جو معاملہ ہے وہ حسنِ ظن کے بنیاد پر کرو وَلَا تَجَسَّسُ دوسرا معاملہ آیا تجسس کا کسی کے بھی حالات کی ٹوہ میں رہنا یہ بھی در حقیقت کسی پست ذہنیت کی ایک بڑی ایک علامت ہوتی ہے تنگ ذرف انسان پست ذہن انسان اس کی زندگی کے عالی حقائق پر نگاہ نہیں ہوتی کوئی اونچے مقاصد نہیں ہے کوئی بلند نصب العین نہیں ہے کوئی آدرش اور آئیڈیل نہیں ہے لہٰذا جس طرح مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے اس قسم کے لوگوں کا عام یہ ایک مزاج دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی برائی ملے کہیں کوئی خرابی ملے اور وہ اس کی خبر کو لے اڑے ان کا کچھ انداز یہ رہتا ہے کہ وہ تجسس میں رہے فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے فلاں شہر اور بیوی کے معاملات کس طرح کے ہیں اور کہیں انہیں کوئی بری بات نظر آئی اور کہیں ایسی چیز کہ جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہو یعنی جہاں انگلی رکھنے کی جگہ انہیں نظر آ جائے وہاں وہ اپنا پورا ہاتھ رکھ دیں گے بلکہ اپنا پورا وجود جو ہے اس کے اوپر قائم کر دیں گے اور اس برائی کو لے اڑیں گے یہ تجسس جو ہے اس سے روکا گیا ہے اس کے برعکس جو بات مصبت انداز میں بتائی گئی ہے مختلف احادیث میں آئی ہے کہ مسلمان کا کوئی عیب اگر تمہاری نگاہ میں آ بھی جائے تو کوشش کرو کہ اس کی پردہ پوشی کرو اللہ تعالی بھی سبتار العیوب ہے وہ تمہارے نمالوم کتنے عیوب پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں اگر کہیں وہ تمہیں ننگا کر دے تم جو یہ بہت عالی لباس پہنے ہوئے پھر رہے ہو اور تم نے جو اپنی شخصیت کے اوپر نمالوم تہذیب اور تمدن کے کتنے لبادے اڑھے ہوئے ہیں اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو نمالوم قبائیں اور عبائیں اور عمامیں وہ اپنے اصل کون سا وجود ہے جس پر کہ انہوں نے یہ سارے پردے ڈالے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اگر تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کر رہا ہے تمہارے عیوب کو ڈھاپے ہوئے ہیں تو یہی تمہیں طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب بلا ارادہ بھی تمہارے سامنے آ جائے یعنی ایک تو تجسس ہے کہ خود تم ڈھونڈ کر تلاش کرو اور تم خود اس ٹوہ میں رہو کہ کسی کی کوئی برائی تمہارے سامنے آئے اس کے برعکس جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انسفرادی صیرت و کردار کے زمن میں آیا تھا کہ وہ چیز کے جو لغو ہو یعنی اس کا تو کیا خیال اور گمان کہ بندہ مومن جو ہے وہ کسی لغو کا قصد کرے گا اذا مررو باللغو مررو کے راما اگر لغو چیز پر اس کا اتفاقاً گذر ہو جائے تو وہاں سے بھی وہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے بجائے اس کے کہ اس میں ملوث ہو اور دلچسپی لینے لگے وہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گذر جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی بتایا گیا کہ اگر ارادہ کر کے کسی کی برائی کا ٹوہ لگا کر اس کا علم حاصل کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے لا تجسس ہو اگر کہیں بغیر ارادی طور پر بغیر اس کے کہ تم نے کوئی کوشش کی ہو کسی کی کوئی برائی تمہارے سامنے آتی ہے تو کوشش کرو کہ اس پر پردہ ڈالو اسے عام نہ کرو اسے بیان نہ کرو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالی اسے اصلاح کی توفیق عطا فرما دے اور وہ اس طریقے سے یہ برائی جو ہے یہیں کی یہیں دبی رہ جائے اور تمہارے اسے عام کر دینے سے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک زد کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے اور وہ یہ دیکھ کر کہ اب میرا پردہ تو فاش ہوئی گیا ہے ایک بے حیائی کا انصر بھی اس میں شامل ہو جائے اور اس طریقے سے اس کی اصلاح کے راستے میں تم رکاوٹ بن جاؤ بجائے اس کے کہ تم ان کی برائیوں کو عام کرو پردہ پوشی کے روش اختیار کرو تیسری بات آئی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے یہ غیبت کسی کے واقعی عیب کو جسے آپ نے عیب سمجھا ہے اپنی جگہ پر مغالتہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے علم میں کسی کا کوئی عیب ہے کسی کی کوئی برائی ہے جسے آپ نے برائی سمجھا ہے اس کا اس کی عدم موجودگی میں ذکر اور بیان یہ غیبت ہے اس کے بارے میں ایک مرتبہ حضور سے سوال مزید کیا صحابہ اکرام نے کہ حضور اگر وہ عیب اور برائی فی الواقع اس شخص میں موجود ہو تو کیا پھر بھی اس کا بیان کرنا غیبت ہوگا تو حضور نے فرمایا تب ہی تو وہ غیبت ہے اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تب تو غیبت کے علاوہ تحمت ہو گئی یہ دوہرہ گناہ ہو گیا دوسرا بڑا جرم اس پر شامل ہو گیا اگر وہ عیب اور برائی ہے اور تم فی الواقع سمجھتے ہو کہ اس میں ہے پھر بھی اس کا عدم موجودگی میں ذکر جو ہے یہ غیبت ہے اور اس غیبت کو بہت بڑا گناہ بہت بڑی مجلسی خرابی قرار دیا گیا ہے غور کیجئے فی الواقع ہمارے ہاں ہماری معاشرتی زندگی جس طرح ان گندگیوں سے آلودہ ہو چکی ہے ہمارے ہاں عموماً کھانے پر ٹیبل ٹاک پر سب سے زیادہ لذیذ جش جو ہوتی ہے کھانے میں غالباً وہ یہی غیبت ہے اور معاشرہ اتنا گر چکا ہے بعض جگہوں پر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ تین افراد بیٹھے ہوں گے تو جب تیسرا اٹھ کر چلا جائے گا تو دو اس کی برائی بیان کریں گے اور اگر کہیں وہ تیسرا آ جائے اور ان میں سے کوئی چلا جائے تو اب وہ دونوں مل کر اس کی برائی بیان کرنے لگ جائیں گے غیبت جو ہے اس طرح ہنیاں مریع ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے اور واقعیتاً اجتماعات جو ہوتے ہیں سوشل گیدرنگز ان میں غالباً سب سے زیادہ جو لذیذ ڈش سرب ہوتی ہے یا جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ غیبت ہے اس غیبت کی یہ شناعت ہے اس کے لیے بہت ہی عجیب لیکن انتہائی بلیغ اور فسیح اور مطابق واقعہ ایک تشبیح دی گئی کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ وہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس کے مردہ بھائی کے لاش اس کے سامنے پڑی ہوئی ہو اور اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر چھوڑی اور کانٹے سے وہ تناول فرمائے کیا تم میں سے کوئی اسے پسند کرے گا اس کے فوراً بعد قرآن مجید کا انداز دیکھئے فکرہ تمو یہ تو تمہیں بہت برا لگا یعنی یہ انسانی فطرت سے اتنی بعید شئے ہے کہ اس کا ذکر بھی اچھا نہیں سمجھا واقعہ یہ ہے کہ اس تمثیل کو یا اس تشبیح کو پڑھ کر ایک دفعہ جھر جھری سی آتی ہے بلکہ یہ کہ کبھی یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ ایسی تمثیل ایسی تشبیح کیوں دی گئی جو اتنی انسان کو طبعاً جس سے کہ اتنی ایک نفرت ہے جس کی فطرت اتنی عبا کرتی ہے لیکن یہی سمجھ لینا چاہیے کہ اسی میں حکمت ہے ایک شئے کی شناعت جو ہے اس کی برائی اس کی خباست تو تمہارے سامنے طبعاً موجود ہے لیکن اسی کے ہموزن ایک برائی ہے جو اپنے اس برائی ہونے کے اعتبار سے اس سے کسی درجے میں کم نہیں ہے اسے تم ہنین مریعہ اس کو تناول کر رہے ہو اس کا ارتکاب کر رہے ہو تو اس کی اصل شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے تمثیل اسی چیز سے دی جانی چاہیے کہ جس سے حقیقتاً اس کی برائی کا صحیح احساس انسان کے اوپر وارد ہو سکے اور اس میں ایک بڑا قریبی منطقی ربط بھی ہے بھائی کی لاش پڑی ہے یہاں لفظ بھائی تو اسی نہج پر دیکھئے کہ جو پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ جب کلو مومن اخوتن انم المومنون اخوتن تو تم نے اپنے جس بھائی کی غیبت کی ہے وہ تمہارا بھائی ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے مسلمان کی مسلمان غیبت کر رہا ہے تو گویا کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی تمہارے بھائی کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے اور تم اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہو منطقی ربط یہ ہے کہ جس طرح وہ لاش جو ہے اپنی مدافعہ پر قادر نہیں ہے آپ جدر سے چاہے بوٹی اڑا لیں وہ آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اسی طریقے سے جو بھائی آپ کا موجود نہیں ہے محفل میں اس مجلس میں موجود نہیں ہے وہ اپنی مدافعہ پر قادر نہیں ہے تم جو چاہو حبلہ اس پر کر دو ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ مغالطہ ہو وہ موجود ہو تو وہ اپنی برات کرے گا کوئی وضاحت پیش کرے گا آپ کی تردید کرے گا کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرے گا کہ نہیں یہ بات جو ہے آپ نے غلط سمجھی ہے یہ بات یوں نہیں یوں تھی لیکن اس کی عدم موجودگی نے اسے اپنی اس مدافعہ سے بالکل اسی طرح محروم کر دیا ہے جس طریقے سے کہ ایک لاش اپنی مدافعہ پر قادر نہیں ہے اور جس طرح کے ایک لاش کا گوشت تم جس طرح چاہو کھالو اسی طریقے سے اپنے کسی غیر موجود بھائی کے بارے میں اس کی عزت پر اس کی آن پر جدھر سے چاہو حملہ آور ہو جاؤ وہ اپنی مدافعہ پر قادر نہیں ہے یہی انداز ہے حدیث میں آتا ہے زنا کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سود کے بارے میں فرمایا اس لیے کہ زنا وہ چیز ہے جس کو ہر انسان ہر مسلمان بہت ہی برا سمجھے گا اور پھر کہیں اس بدکاری کا ارتکاب ماں کے ساتھ اس کا تو سن کر ایک دفعہ انسان کے آساب پر زلدلہ ساتھ آتا ہے حضور نے وہ تشبیح اختیار فرمائی کہ اَرْرِبَا سَبْعُونَ جُزْعَنْ اَيْسَرُ حَائِنْ كَهَرْ رَجُلُ أُمَّهُ اس سود کے گناہ کے بھی ستر حصے ہیں ان میں سے سب سے حلکا جز جو ہے وہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے یہ در حقیقت ممثل لہو اور ممثل بہی کے ماں بین ایک نسبت و تناسب کو قائم کرنے کے لیے اگرچہ انسانی طبیعت کسی درجہ میں عبا کرتی ہے ان تمثیلوں سے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم وزن چیزوں کو سامنے لائے بغیر کسی شئے کی شناعت اور برائی کو ظاہر کرنا ممکن نہیں ہوتا وہی انداز یہاں ہے فَقَرِهْ تُمُو یہ تو تمہیں بہت برا لگا وَتَّقُ اللَّهُ تو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس طرز عمل سے بھی باز آ جاؤ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے یہاں یہ بات البتہ واضح کر دی جائے کہ بعض مواقع پر کسی کی عدم موجودگی میں اس کے کسی عیب کا بیان کرنا ایک معاشرتی ضرورت ہوتا ہے اس کو مستثنہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غیبت کی تعریف سے خارج کر دیا ہے مثلا یہ کہ آپ کے کسی عزیز یا بھائی کا معاملہ کہیں رشتے کا ہو رہا ہے اور اس جگہ کے بارے میں کوئی عیب یا برائی جو آپ کے علم میں ہیں اب وہ اپنے اس عزیز کو بتا دینا اسے خبردار کر دینا یہ غیبت نہیں ہوگا اس لیے کہ اس میں ان کی تحقیر در حقیقت اصل مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کی خیرخواہی مطلوب ہے وہاں نیت میں یہ نہیں ہے کہ ان کی بے عزتی کرنی ہے بلکہ نیت میں اپنے اس بھائی کو کسی مذررت سے کسی برائی سے بچانا ہے اس قسم کے مواقع پر کسی کی واقعی کسی خرابی کا ذکر کر دینا اس کی عدم موجودگی میں یہ معاشرطی ضرورتوں کے تحت اس کو اس قیبت کی تعریف سے نکال دیا گیا اور یہاں میں ذکر کر دوں جیسا کہ اس درس کے بلکل آغاز میں آیا تھا اس معاملے کا تعلق اس سے بھی ہے بعض لوگوں نے محدثین کرام پر یہ الزام آئیت کیا کہ یہ جو تم اسباؤ الرجال کا اتنا بڑا علم تم نے بنا لیا ہے لوگوں کے اخلاق اور کردار کی تحقیق کو تفتیش کرتے پھرتے ہو اور یہ تلاش کرتے ہو کہ کبھی کسی نے جھوٹ تو نہیں بولا اور کبھی کسی نے خیانت تو نہیں کی تو کیا یہ غیبت نہیں ہے کیا یہ تجسس نہیں ہے کیا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے قرآن نے منع کیا ہے تو اس کا جواب یہی دیا گیا چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح کے آغاز میں جو مقدمہ لکھا ہے صحیح مسلم کے شروع میں اس میں اس پر مفصل بحث کیے کہ یہ ایک انتہائی ضروری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار آپ کے حالات ان کے بارے میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی غلط قول آپ کے طرح منصوب نہ ہو جائے کوئی غلط بات آپ کے بارے میں بیان نہ کر دی جائے اس لیے کہ اس پر دین کی بنیاد ہے اس پر اسلام کی عمارت کا امیر ہوگی وہ حجت بنے گی دین میں اس کے بارے میں اس مقصد کے تحت لوگوں کے حالات کا تفحص ان کی تحقیق اس میں تجسس کا پہلو بھی اگر شامل ہو جائے اور لوگوں کی برائیاں جو ہیں ان کی ادم موجودگی میں بیان کی جائیں تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے جس کے تحت کہ ان چیزوں کا کرنا لازمی ہے اس پہلو سے جہاں کہیں ضرورت دعی ہو وہ ضرورت حقیقی ہو وہاں اگر ان میں سے کسی کا اتقاب کیا جائے تو وہ بات اور ہوگی ورنہ عام حالات میں یہ ہیں وہ چھے برائیاں کہ جن کو اگر واقعاً مجلسی زندگی سے خارج کر دیا جائے استحضاء اور تمسخر لوگوں کے برے نام رکھ لینا رودر روح عیب جوئی اور عیب چینی کرنا لوگوں کی غیبتیں کرنا لوگوں کے حالات کا تجسس کرنا سوئے زن پر اپنے موقف کو قائم کرنا یہ چھے چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے بڑی شدت کے ساتھ ہر ایک کے لیے اپیل بھی ہے دلیل بھی ہے ترغیب بھی ہے تشویق بھی ہے اور ان سب کا آخر پھر ہو رہا ہے اسی تقوی کے ذکر پر وہی ہے روح روان اللہ کا خوف ہوگا تو ان عمال پر تم عمل کر سکوگے ان احکام پر تم عمل کر سکوگے اگر وہ تقوی اندر نہیں ہے دل اگر کہیں تقوی سے محروم ہے اگر دلوں کے اندر وہ اللہ کا خوف اور جواب دہی کا احساس موجود نہیں ہے تو یہ سارے احکام اپنی جگہ پر کتاب اللہ میں بھی لکھے رہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی رہیں گے مسلمانوں کی زندگی میں عملا نہیں آسکیں گے اس کے لئے ضروری ہے تقوی لہذا فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو یقیناً اللہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا ہے رجوع کرو پلٹو باز آجاؤ اصلاح کر لو تو وہ رحیم ہے رحم فرمانے والا ہے اور تمہارے سابقہ خطاؤں سے درگدر فرمانے والا ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین